ایک شاعر ہے بہت بڑے ان کا نام ہے علامہ شرف الدین کیا نام ہے کیا نام ہے بولے کیا نام ہے نات کی برکت نات سنو نات سناؤ بچوں میں عام کرو اپنے خاندان میں عام کرو شیخ عبدالعک مہدیس ڈیلوی فرماتے ہیں جس گھر میں ملاد پڑھ لیا جائے سال بھر تک وہ گھر چوری ہونے سے آگ لگنے سے اور نقصان ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے ہاں اور شیخ صاحبی لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ میں جب ملاد کی محفل منقعت کرتا ہوں تو کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھتا ہوں اور مجھے یہ ایک خوف لگتا ہے کہ میرا عمل سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ ملاد النبی کے وقت جو میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں میرا یہ عمل اللہ برباد نہیں کرے گا اور اس کے بعد میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا تو علامہ شرح الدین بوسیری بڑے شاعر تھے اور شاعر جو تھے تو آپ بادشاق کی شان میں قصیدہ لکھتے تھے کلام لکھتے تھے شاعری کرتے تھے ایک مرتبہ ایک مجزوب تھے مجزوب یہ بہت بڑے عالم تھے شاعر تھے ایک مجزوب مجزوب سمجھتے اللہ کا وہ ولی جو خدا کے محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے عشق میں عشق الہی میں اس کی اقل ختم ہو جاتی ہے وہ مجزوب ہوتا ہے ہر پاگل مجزوب نہیں ہوتا لیکن ہر مجزوب پاگل کی طرح نظر آتا ہے مجزوب کے کچھ نشانی آئے وہ بارہ سال تک بھی نہ نہ آئے تو اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے گی بہت بڑی پہچان ہے مجزوب کی اس کے جسم سے اس کے کپڑوں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو اس کے سامنے جب شریعت کی بات کرو گے تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا خودکار بھی نہ کرے مگر انکار بھی نہیں کرے گا مجزوب کی پہچان ہے تیسری پہچان بزرگوں نے بتائی اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر اگر درود پڑھو تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا اگر تھی اس کی اقل نہیں ہے بزائل لیکن اس کے دل کا کنیکشن جس سے یار سے جھڑا ہوا ہے تو جب وہاں درود پہنچے گا تو اس کو لگے گا نا کہ کوئی پیچھے سے کچھ بھیج رہا ہے ہاں تو یہ بات ہے برحال اور بھی نشانی آئیں یہ بات میں نے بزرگوں کی آپ کو بتا دی شاید آپ کو کسی کتاب میں ملے نہ ملے لیکن بزرگوں کی ہے